یہ باہ کا جو حریف ہے یہ ہم نے اس کو پرسی کی لائن کی اوپر رکھا ہوا ہے لیکن یہ لائن کے ساتھ بلکل متوازی نہیں ہے بلکہ اس کا یہ جو حیثہ ہے یہ توڑا سا بلاند ہے اس کے لئے سے اس کی لمبائی بھی تقریبا ساتھ در جو لکھتے ہیں اس میں چار کتھ لکھتے ہیں درمیان میں لیکن اس کے کناروں پر ایک ایک کتھ کی جگہ خالی لیتی ہے تو بے شک آپ چھے کتھ لکھا لیں یا اسی طرح چھار کتھ لکھا کے کناروں کے جگہ خالی چھوڑ دیں یہ اس کے لکھنے کا طریقہ ہے یہ دیکھیں میں پھر دوبارہ کرتا ہوں یہ یہاں سے میں دیکھیا اور پھر پورا قلم لگا کے قلم جو ہے یہ آتھ میں اٹھایا گوا ہونا چاہیے اور اس کو پورے کنزورت کے ذات اس کو چلانا چاہیے اور درنا نہیں ہے دل میں یہ کہنا ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے ہم یہ کام کر سکتے ہیں یہ جیل مکمل ہوگی ہے جس کے پاس دال آکے ہیں کرسی کی لائن سے دو کتھ اوپر تقریباً یہاں سے ہم کلم لگا کے ایسے بیچے گویں اور پھر کرسی کی لائن کے اوپر پورے نیف کے ساتھ یہ دال کا یہ سمکن ہوگی ہے یہ جو ہے جتنا کلم ہمارا جتنا ہمارا کٹ ہے یہ پورا یہاں پہ استعمال ہوگی ہے اس کے اندر آپ یہ یہ میں علاق پناہ بھی رکھاتا ہوں یہ دال کی اوپر والی یہ جو نوک ہے یہ تقریباً اس کے درمیان میں آ جانا ہے اتنی آگے کو اس کو جکا کے بنانا ہے اور اس کے اندر ایک نقطہ ڈالیں آپ تو کتنی جگہ ہے اس کے کناروں پہ خالی جگہ نہ درانی تو یہ دال ان کا مول ہو جائے گا دال کی یہ جو نوک ہے اس سے ذرا اوپر سے پورا نیف لگا کے ایسے ٹل پڑھنا ہے یعنی اس کے نیتے ایک کاتا آ جانا جائے گی ایک نقطہ آ جانا جائے گی اب میں لائن سے اس کو نیچے لے آیا ہوں ہم بھی بنائیں گے دو کت کی یہ اوپر سے نیچے آ رہا تھے لیکن اس میں تھوڑ ہی ہم نے گلائی گا لیا ہے اب یہاں سے میں اس کو اتنے لے کے آنگا یہ تھوڑا تھا اوپر سے نیچے کو آ رہا تھا اس کے اس طرح ایک نقطہ ہلکا سا ڈال دیں اور پھر یہاں آپ اس کو گول کرتے سے پورا کھائیں تو یہ دائرہ مکمل ہو جائے گی سین کے دائرے کا یہ جو نوک ہے یہ اس نوک سے ایک کٹ نیچے ختم ہو جائے گی اور اس کے دائرے کے اندر تین کٹ آنے پہیں ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں سوال بناتا ہوں یہ دیکھیں یہ پورا کلم لگا کے کلم جن موک سے اوپر دور بھی ڈالا ہے گا اب اس کو میں سوڑا سا یہ اوپر پھوٹھایا ہے اب دوسرا دندانہ ہے سے بنائیں گے پہلے دندانہ جوائیس کے اندر ستریپاً آدھا کات آتا ہے دوسرے دندانے کے اندر ایک پورا نکتہ ڈالیں اور اس کے کناروں کے اتنی جگہ خالی بچنی دائیں جس طرح باہ کا پہلا حسام نے بنایا یا آہ کا پہلا حسام بنایا اب اس کی یہ جگہ کیونکہ ہم نے سین کے ساتھ دائرہ بنانا ہے تو لوگ کے اوپر پھوڑا سا دباؤ ڈال کہ میں اس کو ادھر لے کے آ رہا ہوں یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں پورا نیب استعمال کروں تو یہ اس کے جیم کے ذرا پورا قرص بے نظر آئے گا لیکن یہاں پر نو کی اوپر دباؤ ڈال کے اس کو اس طرح چلانے سے یہ تقریباً پونہ کا تین بٹا چار جو ہے یہ اس میں استعمال ہوگا اور جیم کا جو سرہ ہے یہ نازل بنیں گا تو یہ خوبصورت نظر آئے گا اگر نشواری پیش ہاتی ہے تو پورا نیبی استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح یہ تقریباً چار کا جیم کا سرہ بنائے گیا اب یہاں سے ہم آگے کچھ چلیں گے اور جیم کا جو سرہ ہے اس کے این درمیان سے ہم اس سے جہاں سے علاق ہو جائیں گے اور جیم کا جو سرہ کی اس کی نوک جو ہے اس کی سیٹھ سے ہم ایسے بلائی کر کے نیچے کو آ رہے ہیں اور یہاں پونٹ کر اندازن ایک ہاتھ کے فاطرے سے اس کو ہم نے بلائی دے کے واپس لے جانا ہے اور نیچے پر یہ لائن جا رہی ہے اس کی بالکل متوادی تلنا ہے اور اس کی یہ جو جگہ ہے یہ جہاں پہ ختم ہوتی ہے یہ اس کی شکل تیزے بن جاتی ہے یہ میں آپ کو ذرا برا کرتا ہوں یہ یہاں سے نیچے سے اس کو ایسے کٹی ہیں اب ہاتھ میں ایک اور راہ بھی استعمال ہوتی ہے اب میں وہ بنانے والا ہوں یہ اس طرح ہم نے داد باہ کا پہلا حضر بنایا تھا یہ پورا کلم لگا پہ اس کو ایسے پیچھے بھی لے کے آنا ہے اب نیچے بھی لے کے جانا ہے اس کی نوک نکلا ہے اور پھر اس کو ادھر لے کے آنا ہے یہاں پر یہاں تک ہم نے پورا کلم لگایا ہوگا ہے اب یہاں سے کلم کو اٹھا لیں گے اور اوپر کی نوک سے یہ جگہ آگے بڑھا دیں تو یہ اس کی ایسی نوک منڈ ہے اس کے بعد آتا ہے جی سین سیر کی پیچھے سمجھاتا ہے جی پیچھے سمجھاتا ہے پھر سمجھاتا ہے یہ یہاں پہ میں نے بنا دیا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ پورا کلم لگا کے اس کو ایسے پیچھے بھی لے کے آنا ہے اور بیچھے بھی لے کے آنا ہے تو یہاں پہ اس کی نوک نکل جاتی ہے تو یہ جگہ پہ پہ پہنچ اتنی سی بنتی ہے اب یہاں سے پورا کلم لگا کے بلائی کر کے آگے کو لے کے آرہے ہیں اتنا اب کلم اٹھا لی ہے اور اوپر کی نوک کو ہم نے آگے بڑھا دیتا ہے آپ سمجھ آگئی ہے جی اس کے بعد سین بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا کلم لگا کے کلم کی نوک کی اوپر دور بھی ڈالا ہوئی ہے یہ دور لے کے جائیں پھر یہ پورا دابیا بنتا ہے یہاں پر اب یہاں سے میں کوئی گول کر کے تھوڑا سا پہچے دور نہیں آیا ہوں یعنی یہ جگہ درہا گول ہے اب اس میں بھی ایک کار کا فاظتہ چھوڑنا ہے پھر یہاں پر وہی سین والا اصابہ بن جاتا ہے یہ سواد مکمل ہوگی اور کلم چلاتے گئے جو نیا آدمی ہوتا ہے وہ کلم کو ایتھے لے آتے ہیں ایتھے نہیں ہونا چاہیے کلم ایتھے ہی کرنا چاہیے یعنی اس طرح قطبہ بنائے اس طرح موٹا بنائے اب اس طرح کریں گے تو پھر یہ جبہ پورا کتھاں سے اندھمال نہیں ہو سکے گا یعنی یہ جو ہے نا یہ ایتھے ایتھے اس طرح پوری مٹائی دکھا رہا ہو اس طرح قطبہ دکھا ہو اس طرح آگے درنا چاہیے یعنی یہ جو میں نے سواد کی جن دائرے کی نوک بنائی ہے یہ نیم کے دابیے کی وجہ سے اس میں نوک نے بلائی ہے اس طرحに پھر آگے کی جن دائرہ کی جن down جن دا چاہیے موسیقی